پاکستان اور سکوٹلینڈ کا میچ انتہائی شاندار میچ یک طرفہ ثابت ہوا بیٹنگ کے اندر جو شاندار آج کا ارکردگی کا مظاہرہ کیا شویپ ملک نے آج تیز ترین ففٹی کی ہے اس ٹی ٹوٹی کے اندر کسی بھی پاکستانی کی طرف سے یہ تیز ترین ففٹی ہے لیکن وہاں پہ سانیا مرزا اس دوران کیا کر رہی تھی اور وہ جو چند سیکنڈ کے مناظر آئے ہیں اس نے انڈین میڈیا کو کیا آگ لگائی ہے پہلے ہم آپ کو خبر دیکھتے تھے کہ بابر آزم نے ویرات کولی کا ریکارڈ توڑ دیا بابر آزم نے اس کریکٹر کا ریکارڈ توڑ دیا اب بات اس سے کہیں آگے چلے گئی اب بابر آزم اپنے ریکارڈ توڑتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے ایسے انڈین سامنے آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمی فائنل کے اندر اور اوورال پاکستان اگر فائنل کے اندر جاتا ہے تو وہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے لیکن خبر یہ نہیں ہے آج وہ میدان میں بھی نہیں تھے ان کا کسی قصد مقابلہ بھی نہیں تھا لیکن گھر میں رہتے ہوئے جو ان کو آج آگ لگی ہے جو مرچے لگی سانیا مرزا انڈین نیشنل ہیں مانا وہ پاکستانی کے لڑی کی بیوی ہیں مانا کہ شایب ملک جو ہیں وہ انڈیا کے داماد ہیں یہ بات ایک تو حقیقت ہے اس کو جھوٹلایا نہیں جا سکتا لیکن آج جب وہ کھیل رہے تھے اور وہ پٹائی کر رہے تھے تو سانیا مرزا خود گراؤنڈ کے اندر موجود تھی اوپر دو رنج چاہیے تھے 48 رنج وہ بنا چکے تھے پھر انہوں نے شاندار چھکا مارا اور یوں 54 رنج جو ہیں انہوں نے بنا لیے تو سانیا مرزا اس دوران دو بار جو ہے کوئی تھوڑ تھوڑ سیکنڈز کے وقفے کے ساتھ سکرین پر آتی ہیں اور وہ اپنے شوہر کو داد دیتی ہوئی نظر آئے سانیا مرزا پاکستان کو سپورٹ کریں یا وہ اپنے شوہر کو سپورٹ کریں لیکن اس منظر کو بار بار ری پلے کیا جا رہا ہے اور وہ پھر سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ سانیا مرزا انڈین میچز کے اندر دکھائی کیوں نہیں دی حالانکہ وہیں پہ وہ رہ رہی تھی لیکن جہاں پہ شعب ملک کی کارکتگی بڑی شاندار اس میچ کے اندر دکھائی دی اور پھر پاکستان کے میچ کے اندر ہی کیوں دکھائی دی یہ تو سانیا مرزا ہی جواب دے سکتی ہیں پاکستانی اس کا جواب کیا دیں گے لیکن بارال انڈینز کے لیے بیچاروں کے لیے اور تکلیف کا سامان بن گیا